السلام علیکم کسان بھائیو کسان پاور چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کسان بھائیو آج ہم غندم کی فصل جو کہ پیلی ہو جاتی ہے اس کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کیا یہ کنگی یعنی رسٹ کی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے آج اس چیز پر ہم مکمل تفصیل کے ساتھ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہماری یوٹیوب چینل کسان پاور کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں کسان بھائیو سب سے پہلے ہم رسٹ کی بماری یعنی کنگی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ کس موسم میں آتی ہے کب آتی ہے تو کسان بھائیو اس کے آنے کے زیادہ تر چانسز فروری کے شروع میں ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت موسم ایسا ہوتا ہے کہ پتوں کے اوپر موشجر رہتا ہے یعنی کہ پتوں کے اوپر پانی کے کترے نہیں کترے تو گر جاتے ہیں اس کے بعد کافی دیر تک پتے جو گھیلے رہتے ہیں اس کی وجہ سے اس کے آنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کہ رسٹ کی بماری سے متاثر ہوئے ہوئے کچھ پتے آپ کو دکھایا جا رہے ہیں اگر بیماری ہو تو ایسے پتوں کے اوپر نشان وغیرہ بن جاتے ہیں دبے پھوندی یعنی کہ آ جاتی ہے اس کے تدارک کے لیے مختلف سپری مارکٹ میں دستیاب ہیں آپ کوئی بھی استعمال کر کے اس کو ختم کر سکتے ہیں کنگی کی بماری تین قسم کی ہوتی ہے سیاہ کنگی پیلی کنگی اور اس کے علاوہ سرک کنگی یہ پھوندی کی ایک قسم ہے جو پتے کے اوپر آ جاتی ہے اس کے بعد یہ جڑا سیمو کو پودے کے اندر داخل کرتی ہے اور پودے کی نشان وغیرہ کو متاثر کرتی ہے جس خیت میں یا جس پودے پر ہو اس پودے کے پتے اوپر سے لاغ پیلے یا پھر سیاہ ہو جاتے ہیں اگر آپ کی فصل پر ایسے نشانات نہیں ہیں آپ کی فصل کے گندم کی فصل کے پتے صرف پیلے ہو چکے ہیں تو اس کی کئی اور مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے نائٹروجن کی کمی سلفر کی کمی بروٹاش کی کمی اس کے علاوہ پکی زمین یعنی پانی جس میں زیادہ دیر کھڑا رہتا ہے اور ریتلی زمین وغیرہ کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں ایسی صورتحال میں کسان بھائیوں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اپنے قریبی زرائی مرکز میں جائیں اور ان کو فصل کے مطلق تمام تر صورتحال سے اگاہ کریں ان کو فصلوں کا معاینہ کروائیں اور جیسے وہ خواد سپری کا آپ کو تجویز کریں وہ استعمال کریں امید ہے اس سے آپ کی فصل کو کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کی فصل جلد ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کی فصل بہترین پیداوار دے گی موسیقی